ترکیہ کی زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں زلزلہ متاثریت میں دعوت اسلامی کے شعبہ ایف جی آر ایف کے تحت امدادی سامان کی تقسیم جاری ہے اسی مناسبت سے ترکیہ کی شہر استنبول کے علاقے سلطان غازے میں مبلغین دعوت اسلامیوں شعبہ ذمہ داران اور مقامی عاشقان رسول الحمدللہ دن رات امدادی سامان کی پیکنگ میں مصروف رہے کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ جیکٹس گرم ملبوسات اور دیگر اشیاء ضروریہ کو ایک گتے کے کارٹن میں پیک کیا گیا اور پھر اس کے بعد سیکڑوں کارٹن پر مشتمل یہ سمان متاثرہ علاقوں میں خیمہ بستیوں اور دیگر مقامات پر عارضی رہنے والے متاثرین میں تقسیم کرنے کے لیے بزر یا ٹرک روانہ کیا گیا اس حوالے سے مبلغین دعوت اسلامی نے مدنی خبروں کو بتایا کمو بیش پچاس کے قریب عاشقان رسول اس خدمت میں مصروف عمل تھے پیکنگ کے یہ کارٹن لانے کے مزید تھیلیاں وغیرہ بنانے کے اور اب یہ الحمدللہ عزوجل کمو بیش پانچ چھ گھنٹے کے بعد الحمدللہ ساڑھے چار سو پانچ سو کے قریب جو ہے کارٹن تیار ہے یہ ٹرک جو ہے غازی انتاب ادنا سے ہوتا ہوا کہرامان مراش کی طرف جائے گا وہاں زلزلہ زدگان افراد کے لیے الحمدللہ کارٹن میں سامان وغیرہ کا سلسلہ ہے اور موجود ہے اور یہ ہم روانہ کر رہے ہیں تو اب انشاءاللہ عزوجل دعا کا سلسلہ ہوگا کہ فرمایا کہ دعا مخل عبادت دعا عبادت کا مغز ہے ہم دعا کریں گے اللہ کریم اس سفر کو خیر و آفیت اور آسانی کا ذریعہ بنائے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی بیلوس خدمت میں مصروف عمل شبہ ذمہ داران اور دیگر عاشقان رسول امدادی کاموں میں مصروفیت کے ساتھ ساتھ ادائیگی نماز کا بھی سلسلہ کرتے رہے